کرشی سدھار کانونوں کو واپس لینے کی بانگ کو لے کر چل ہے آندولن کے بیج بھارتی کسان یونین بانو گھٹ میں تقرار کے خبر ایک اور طلبے کے رکشہ منتری راجناس سنگھ سے بھی بات چیت کے بعد باقیوں بانو گھٹ نے نویڑا کے چلہ وارڈر پر راستہ شنیوار تیر رات کھول دیا تھا خبر ایک باقیوں بانو گھٹ کی کئی نتاؤں نے ناراض ہو کر استیفہ دیا ہے اوزار کسانی یونین بانو کے راشتے ادھکش تھاکر بانو پرطاپ سنگھ نے کہا کہ راکش ٹک ایس سنگھ مورچہ میں موجود سبھی کسان نتاؤ کی سی بی آئی سے جا چھوز ساتھی انہوں نے کہا کہ اس تیفو سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کسان ہمارے ساتھ ہے چار آدمی دیں دس آدمی دیں ڈائی سو بھی دیں ہم تمہارے ڈائی سو ماننے پانچو دیں دیں ید ہم کسانوں کے لیے سچی آواز سے آواز اٹھائیں گے تو دیش کا کسان ہمارے ساتھ ہوگا سنگھ تو مورچہ میں نہ ہم آج ہیں نہ تھے اور نہ رہیں گے ایسے سنگھ تو مورچہ میں ہیں جس میں بے ایمان کسان لیتا رہتے ہوں بانو پرطاپ سنگھ سے پاس کھڑا نہیں ہوگا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے کسان لیتا ہیں انہوں کی آج سے سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہاں سے سمپتھی کس نے کتنی پیدا کی ہے اور جس نے گلت سمپتھی پیدا کی ہو آج ہی بن جیل میں ڈالا جائے یا پھانسی پہ چڑھایا جائے کسانوں کو فصلوں کے دام تیہ کرنے کا یعنی ایم ایس پی سرکار جو بناتی ہے اس کو کسان کو ادھکار نہیں دو گے تو بائیس میں تمہیں اتر پردیس کا چنہ بھروا دیں گے اور چوبیس میں تمہیں ڈلی کا چنہ بھروا دیں گے کسی نیتا کے یہ کہنے کی دم ہے آندولن کر رہے ہیں دھنہ دے رہے ہیں پردرسن کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں یوں کو ہمیں ہروا دیں گے بھاسن دو دیس میں گھوم گھوم کے ان کو ہراؤ جیسے من مہان سنگھ کو اپنے ہروا ہے تھا کہہ کے موسیقی